اسلام علیکم ویوز کیسے آپ امید کرتا ہوں آپ خیرے سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں فرائی کلاماری تو چلتے ہیں بتاتے ہیں آپ کو کس طریقے سے یہ بنتی ہے سب سے پہلے ہم نے یہ کلاماری لی ہے یہ بڑے بڑے پیس ہے ہمارے پاس ہم نے اس کو کچھ اس طریقے سے اس پرکار سے کٹ لینا ہے سب سے پہلے جیسے میں آپ کو یہ کٹ کر بتا رہا ہوں آپ بھی اسی پرکار سے کٹ لیں یہ دیکھیں بڑے بڑے پیس ہے ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے یہ مارکٹ سے بڑے پی جاتی ہے اگر آپ پیچھ لے کے آتے ہیں تو اس طریقے سے کاٹ لیں اگر آپ کے پاس کٹی ہوئی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے کٹنے کے بعد یہ کچھ اس طریقے سے ہو جاتی ہے یہ دیکھیں مارکیٹ سے بھی اسی طریقے کی ملتی ہے اس کے بعد ہم نے ایک برتن میں اس کو ڈال لیا ہے جی یہ دیکھیں ایک ایک پیس ایک بڑے والے برتن میں ہم نے اس کو ڈال لیا ہے جی یہ دیکھیں جیسے میں آپ کو ڈال کر بتا رہا ہوں اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر یہ وائٹ پیپر ڈالا ہے یہ سپائسی ہوتی اس کے بعد سولٹ یعنی کہ نمک ڈال دیا ہے جی یہ دیکھیں اس کے بعد میں نے اس میں دو انڈے مکس کی ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے فل انڈے توڑ کر میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے جی ویوز تھوڑا سا میں نے اس کو ہلایا ہے تاکہ سولٹ اور پیپر اس میں تھوڑا مکس ہو جائے اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں آگے اس میں کیا ڈال سکتے ہیں آپ مزیدار کرسپی کلاماری بنانے کے لیے جی اس کے بعد یہ ہمارے پاس گارلک پودر ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آپ حسبے ضرورت ڈال دیں اس میں زیادہ نہیں ڈالنا اس میں ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے بعد میں جی یہ دیکھیں اس کے بعد یہ فلاور ہے آٹا یہ بھی تین چار سپون آپ ڈال دیں جیسے میں تو ایسے ہی ڈال رہا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے میرے ویوز کو تاکہ سمجھ آئے میں آپ کو اس لیے زبانی بتا دے رہا ہوں اور ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے طریقے سے ہلایا ہے جی یہ دیکھیں مکس ہو گیا یہ سب اور یہ ہمارے پاس بریڈ گرام ہے اب ہم اس کو بریڈ گرام لگائیں گے جی یہ دیکھیں بریڈ گرام جو مارکٹ سے مل جاتے ہیں اور آپ گھر پر بھی بریڈ گرام بنا سکتے ہیں بہت ایزی ہے آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ بریڈ گرام کیسے بناتے ہیں تو یہ بریڈ گرام ہمارے پاس اس کو لگا لگا کے ہم نے سب کو رکھ لیا ہے کچھ اس طریقے سے کل ہماری کو جی ویوز اس کے بعد میں اس کو فرائی آئل میں ڈالوں گا جی اس کو ڈال کر آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح کو کھو کر اس کا کلر ہو جاتا ہے جی دیکھیں ویوز پہلے وائڈ تھا ابھی یہ آئل میں میں نے ڈال دیا ہے یہ مشین میں جو آرڈ ریڈی ہمارے پاس گرم مشین ہے تیل اس میں ہے جی یہ دیکھیں پک کر آپ کی فرائی کلماری تیار ہے اس کے ساتھ سوس بھی ہے اس کی ویڈیو انشاءاللہ اگلے اپیسوٹ میں میں آپ کو بتاؤں گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ